اسلام آباد سے اہم خبر شوگر سکینڈل کمیشن کی تحقیقات اسد عمر آج پانچ بجے چینی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اسد عمر چینی کی برامدات سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور چینی پر دی جانے والی سبسیڈی سے متعلق وہ اپنا موقف اس کمیشن کے سامنے پیش کریں گے شوگر سکینڈل کمیشن کی تحقیقات میں اب پیش شفت ہو رہی ہے اسد عمر آج شام پانچ بجے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے جہاں وہ چینی کے برامدات سے متعلق سوالات کے جوابات دیں گے اور چینی پر دی جانے والی سبسیڈی سے متعلق بھی وہ اپنا موقف پیش کریں گے عمر کیا بریٹس آپ کے پاس جی بالکل جو رفاقی وزیر اسد عمر ہے آج شام پانچ بجے جو ہے وہ چینی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے قبل جو ہے وہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ چینی کمیشن کے سامنے وزیراعظم اور اسد عمر کو پیش ہونا چاہیے جس پر انہوں نے خود استعداد کی تھی کہ وزیراعظم کو نہیں بلکہ میں اس چینی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا اور اسد عمر جو ہے وہ چینی کی برامدات کے حوالے سے جو مطالب جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چینی پر دی جانے والی سبسیڈی ہے اس پر بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں گے گیارہ مائی کو ہم نے دیکھا تھا کہ اصد عمر نے کہا کہ چینی انکوائری کمیشن انہیں بلائے اگر کوئی سوال ہے تو ان سے پوچھا جائے اور اس سے قبل وزیراعظم اور ثابت وزیراعظم ملول لی کے رہنما شہایت خاکان عباسی نے اصد عمر اور وزیراعظم مران خان کو چینی انکوائری کمیشن میں بلانے کا مطالبہ دیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر آیت اس بارے میں آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی جانتے رہیں گے چینی تحقیقاتی کمیشن کے سامنے آج وزیراعظم مصوبہ بندی اصد عمر پیش ہوں گے اصد عمر کے جانب سے خود کہا گیا تھا کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں اور وہ چینی کی ایسپورٹ کی جانب دی گئی تھی وہ اس حوالے سے کمیشن کو بتانا چاہتے ہیں تو آج اصد عمر کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کے اپنے مطالبے پر کمیشن نے انہیں طلب کیا ہے وہ پیش ہوگا تینی کی ایسپورٹ سے متعلق بتائیں گے چار خاکان عباسی نے جو بیان دیا تھا کہ وزیراعظم مصوبہ بندی اصد عمر کھان اور اصد عمر دونی کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں تو معاملہ حال ہو جائے گا تمام کی وجہ واضح ہو جائیں گی جس میں اصد عمر نے یہ کہا تھا کہ وہ پھر پیش ہوں گے اس سے وزیراعظم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تینی کی ایسپورٹ تھی وہ ایسی کی سارشات پر کی گئی تھی اس حوالے سے میں کمیشن کو تمام جو معلوماتیں گوٹی ہوں گا تو ایسا جو میں جویں وہ آج پیش ہوں گے کمیشن کے سامنے اور تینی کی ایسپورٹ سے متعلق جو ہیں وہ کمیشن کو آگاہ کریں گے اس کا صرف ایک وجہ ہے ایک فیصلہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا ایکسپورٹ کی اجازت دی ای سی سی نے اس کو چیر کرتے تھے فنینس مینسٹر اس کے اندر دیگر وزارہ بھی تھے اس کے بعد جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ کابینہ میں جاتا ہے کابینہ اس پر ڈیلیبریٹ کرتی ہے کابینہ اس کو اگزیمن کرتی ہے پھر کابینہ فیصلہ کرتی ہے کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے پرائم مینسٹر اور وہاں پہ بزراء بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں ان کو جب تک آپ ان کو نہیں بلائیں گے اسی کرسی پر نہیں بٹھائیں گے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا اس کے بعد دونوں ای سی سی میں اور کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس فیصلے سے عرب ہار پہ کے ایک دو چار عرب نہیں دس بیس عرب کا فائدہ ان کو ڈائریکٹلی ملا میں کسی کا نام نہیں لیتا اور میں لوگ یہ بھی بتایا کہ اس ریپورٹ میں یہ صرف ایک سیاسی بات لکھی ہوئی ہے دو سیاسی باتیں ایک لکھا ہوا ہے کہ فلانے سابقا ایم پی اے جو پی ایم ایل این کی ایم پی اے تھے دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ان کی بھی مل ہے اور لکھا ہوا ہے کہ شریف فیملی کی ملے بھی ہیں باقی یہ نہیں لکھا ہو کہ پی ٹی آئی کیسی بندے کی مل ہے یا نہیں ہے نام لوگوں کی لکھے ہوئے ہیں پارٹی کا ذکر نہیں ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ باتیں آپ ریپورٹ میں لکھتے اس سے آپ کا بائیس شو ہوتا ہے سب سے بڑا بائیس تو آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو اصل فیصلہ کرنے والے ان کا نام کا ذکر بھی نہیں ہے یہ بات بلکل ناکافی ہے اور غلط ہے کیونکہ کیابنٹ ایک انڈیپنڈنٹ ازارہ ہوتا ہے وہاں پر پرائم نسٹر سوال کرتا ہے وہ پوچھتے ہیں اصد عمر صاحب آپ چیئر کر دے تھے ایسی سی کو آپ نے شوگر کی اجازت دے دی کیوں دی اس کے بعد ڈیلیبریٹ کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں پھر اس فیصلے کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہاں ہر وزیر کہتا ہے میں کلیکٹیولی رسپونسیبل لوں کلیکٹیولی رسپونسیبل لوں تو آپ سب کلیکٹیولی رسپونسیبل ہیں ایک شخص زیادہ کلیکٹیولی رسپونسیبل ہوتا اس کا نام ہوتا ہے وزیراعظم تو جب تک یہ کوئی نوکھی بات نہیں ہے یہ عوام کا معاملہ ہے ایک سو سات ارب لٹا گیا عوام سے